آپ نے واشنگ مشین کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گے لیکن جو آج کی ویڈیو میں واشنگ مشین میں نمک ڈالنے کا اصل طریقہ میں بتاؤں گی نا اسے دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نمک کے ساتھ ملائیں گے اور آپ کے کپڑے جو ہیں ہر قسم کے جو میلے ہیں گندے ہیں گندے سے گندے زدی داکھ جو کبھی مٹتے نہیں ہیں ساتھ کے ساتھ میں آپ کو کچن ٹاول کو کلین کرنے کا طریقہ بتاؤں گی پرانے ڈونگوں کو نیا کیسے بنائیں وہ بھی بتاؤں گی اس سے پہلے ویڈیو پر نئے ہیں تو چنل کو سبکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہیں بھولے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو چلیں ٹیپ نمبر ون کی طرف آتے ہیں باؤر میں لیتے ہیں دو گلاس گرم پانی اس میں ڈالیں گے ہم بھر کے دو چمچ نمک ایسی چیزیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک چمچھی کولگٹ ٹوٹ پیسٹ یہ داغوں کو بلکل جھڑ سے ہٹا دے گی اور کپڑوں کو نکھارنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے اب تیسری ایسی کونسی چیز ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے لیکن ہم اس کے استعمال کا نہیں پتا یہ ہے ٹاٹری ٹاٹری صرف کڑی میں نہیں ڈالی جاتی کافی چیزوں میں ڈالی جاتی ہے آج ہم اسے اپنے کپڑوں کو دھوئیں گے اور اپنے کپڑوں کو چمکائیں گے اس مکسٹر کو پانی والے مکسٹر کو ہم نے بہت اچھے سے مکسپ کر لینا ہے اور اب ہم کپڑے دھوئیں گے آپ یقین کریں آپ کے کپڑے اتنے نکھر جائیں گے جتنے بھی دعا ہوتے ہیں میں نے پانی ڈال لیا تھا اور پانی آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے موسم اتنا گرم ہے ڈالتے ہیں اب یہ میں سارے کپڑے ڈال رہی ہوں بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں میلے کر دیتے ہیں ہزبن کے ہوتے ہیں اب دیکھیں کالر بہت میلے ہیں تو ہم اس کو ایک چکر سے ہی دھوکے دکھائیں گے اب اس کا میں آپ کو لائف پروف دکھاؤں گی یہ میں نے چائے لی تھی چائے جو ہے میں اس پر ڈال رہی ہوں اور اس کو میں واشنگ میں دھونگی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ داغ ہم لوگ بھول جاتے ہیں ایسے ہی گرچائے گر جاتی ہیں شرٹ رکھ دیتے ہیں وہ داغ بھی ٹوٹلی ہٹ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کپڑے دھول رہے تھے ایک چکر ہی میں ہی میں نے اس کو آپ کو چک کروا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل سے ہی کالر سے جو میلے داغ تھے ہٹ چکے ہیں ٹاٹری کا ایسا کام ہے جو آپ کی سوچ ہوگی ٹوٹلی داغ ایسے ہٹ جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں میرا یہ ٹرک آپ ضرور ازما کے دیکھیں آپ خود حیران ہو جائیں گے کپڑے آپ کی سفید ہوں یا چاہیے جس کلر کے بھی ہوں تو میں نے یہاں پہ کپڑے واش کر لیا اور ما شاء اللہ سے ریزلٹ مجھے بہت ہی امیزنگ ملے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹپ بہت ہی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے آگے دو مزید جو ٹپس ہیں وہ بھی بہت زیادہ آسان ہیں اور بہت زیادہ یوسفل ہیں اچھا اکثر ہمارے گھروں میں جو ہمارے پاس رومال ہوتے ہیں اور کچن ٹاول ہم لوگ اس کے ساتھ کلیننگ کر لیتے ہیں تو بہت گندی حالت ہو جاتی ہے اور ہر بار بندہ نئی نہیں خرید سکتا آپ یہ دیکھیں کتنی گندی حالت ہے کہ بعد میں ہم اس میں روٹی بنا کے رکھ ہی نہیں سکتے تو چلیں آج اس کو کلین کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لیا تھا گرم پانی اور اس میں ایک چمچ ایک پاورڈر ملا رہی ہوں یہی پاورڈر جادو والا باورڈر ہے اس کے تھوڑی یہ کرسٹل فارم میں تھا پاورڈر میں بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک چمچ ڈالوں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ہمیشہ ایکسٹرا لے لیا کریں آپ کے گھر میں ہر چیز میں ایک کام آتا ہے اب میں نے ایک چمچ اس میں کوئی بھی سرف ڈالی ہے جو ہمارے گھر میں ہے دیکھیں ساری چیزیں ایسی تھی جو ہمارے گھر میں تھی پانی بلکل وائٹ ہے اور ہمارے رومالوں کا حال کوئی نہیں ہے بہت کندے میلے اب اس میں میں نے ڈال دیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے جو میں نے پاورڈر ڈالا تھا وہ کون سا تھا تو جی میں نے یہاں پہ جو پاورڈر ڈالا تھا غور سے سن لیں میری بینیں ویڈیو سکپ کر دیتی ہیں پھر پتہ نہیں چلتا میں نے اس میں جو پاورڈر ڈالا تھا وہ تھا کاسٹک سوڈا اور یہ ایک چمچ جو ہے میں نے مزید سرف ڈال دیا ٹوٹل ملا کے ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا سرف اور کاسٹک سوڈا ڈالے اس سے یہ ہوگا اب ہم چمچ سے ہلا رہے ہیں ہاتھ ہم نے بالکل نہیں ڈالنا یہ گرم ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں کو نقصان دے سکتا ہے دو گھنٹے کے لیے ہم نے یہ باؤل رکھ دینا ہے جیسے ہی ہم نے اس میں رومال ڈالیا ہے دیکھیں اس نے اپنا کام شروع کر دیا سارا میل کچیل تیل جیسا گریسی ہو جاتی ہے رومال وغیرہ وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا میں آپ کو ابھی لائف اس کا ریزلٹ دکھاؤں گی دو گھنٹے جب ہو جائیں گے میں ویڈیو پھر سے شوٹ کروں گی ابھی میں اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں آپ یقین کریں آپ کے گھر میں بھی جتنے بھی رومال ہوا آپ اسی طریقے سے اگر کلین کریں گے نا تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا کہ یہ بالکل نئے جیسے ہیں تو دو گھنٹے گزر چکے تھے اب میں اس میں ہاتھ ڈالے بغیر اس کو پانی کو ریموف کروں گی پانی گرا دوں گی ایک دفعہ پانی ڈالوں گی دھوں گی پھر مزید جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں ویڈیو آپ پلاسٹک دیکھا کریں کوئی بھی سین اگر آپ آگے کر دیتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آپ کو ریزلٹس ویسے نہیں ملتے اب میں نے کیا کیا ہے پانی میں سرف ڈالا ہے اور اسی رومال اور ٹاول کو اسی میں دوبارہ دھو رہی ہوں یہ دیکھیں جب ہم اس کو اچھے سے دھویں گے پھر میں آپ کو واش کر کے دکھاؤں گی ریزلٹ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ آئے ہیں سارے داغ جو اس پہ لگے تھے وہ ٹوٹلی مٹ چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کو ڈرائے نہیں کیا کیونکہ مجھے ویڈیو بنانے کی جلدی ہوتی ہے تو میں کہتی ہو اپنا کام ساتھ ساتھ کر دی جاؤں تو یہ دیکھیں ٹاول بھی بلکل وائٹ کی طرح لگ رہا ہے یعنی کوئی داغ نہیں ہے اچھا یہ باؤل ہمارے گھروں میں کچن میں ہوتی ہیں ہوتا ہی ہے کہ ہمارے جو باؤل ہوتے ہیں اتنے پرانے لگ رہے ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے بس اس کو پھینکی دیں لیکن آپ کو اب پرانے ڈونگوں کو پھینکنا نہیں پڑے گا کالا تیل اپنے گھروں میں رکھا کریں کسی بھی چیز کو بلکل کلین کرنے کے لیے بہت یوسفل رہتا ہے یہ میں نے تقریباً دو سے تین ڈروپ اس میں ڈالے تھے اور اب میں جو لوہے والی تار ہے اس کے ساتھ اس کو اچھے سے سکرب کروں گی اور اس کو چھوڑ دوں گی کچھ دیر کے لیے بلکل کلین ہو جائے گا یہ ہمارا باؤل اور بہت ہی آسان ہے اب ہم اس کو سکربر سے اچھے طرح سے پوری جگہ پر لگا لیں گے اور تھوڑا سا سکرب کریں گے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کالے تیل میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ داغوں کو ہٹا دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پس یہی سکربر ہو اگر عام جو ہم جس سے دھوتے ہیں اس سے بھی سکارٹ سپرائٹ جیسے ہوتی ہے اس سے بھی یہ صاف ہو جاتا ہے تو میں اس کو اچھے سے لگا کے رکھ دوں گی بلکہ میں نے دس منٹ ہی رکھا تھا تقریباً اب دیکھیں یہ کافی حد تک کلین ہو چکا ہے بلکل نیا ہو گیا ہے اب میں اس کا ریزلٹ آپ کو چک کرا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کس طرح سے شائن کر ہے اگر آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے دیکھیں تو بہت ہی خراب تھا پرانی چیزوں کو آپ آسانی سے نیا بنا سکتے ہیں یہ والی میری ٹیپ آپ کے بہت ہی کام آئے گی اکثر ہم نہانے والے جو یہ ڈبے ہوتے ہیں بہت بری حالت میں ہوتے ہیں یا تو دل چاہتا ہے نیا خرید لیں نیا نہیں خرید سکتے ہیں تو پر پرانے کی بھی حالت بہت بری ہوتی ہے تو چلیں اس کو کلین کرتے ہیں اس کے لیے میں نے پانی ہی ڈالا تھا تھوڑا سا تقریباً دو گھونٹ جتنی ڈالیں زیادہ کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور اس کو بھی ہم گھر میں موجود چیزوں سے صاف کریں گے تھوڑی سی میں نے چائے کی پتی ڈالی ہے نہ وائل کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی کوئی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی جسٹ اس کو دو منٹ کے لیے ایسی رکھ دوں گی دو منٹ جب ہو جائیں گے اچھا سا مکس میں نے کر لی ہے پھر اس میں ایک اور چیز ڈالوں گی اس کے ساتھ میں آپ کو کلین کر کے آپ کے سامنے دکھا دوں یہ حالت بہت بری تھی ٹبے کی بلکل پرانا لگ رہا تھا اتنا پرانا کے دل ہی نہیں چاہتا کہ اس سے بننا نہ ہے تو یہاں پہ اس شیمپو میرے پاس تھا کوئی بھی آپ کے پاس شیمپو ہو اور اکثر میں اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں آپ شیمپو کے چھوٹے ساشے لے لیا کریں اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی کلیننگ جیسے سنگ کی کلیننگ کے لیے بھی بہت یوسفل ہوتا ہے اور ویسے بھی شیمپو جو ساشے میں ہم لیتے ہیں چھوٹے موٹے کاموں میں ہمیں بہت ہی کارامت ثابت ہوتا ہے تو آپ لے کے رکھا کریں تو یہاں میں میں نے اس کو کر لیا تھا اچھا مکس اب آخری کام رہ گیا ہے سکربر سے ہم اس کو کریں گے سکربر اور منٹوں میں ساف کر کے میں آپ کو اپنا ڈبا دکھا دوں گی یہ اٹھا لیا میں نے سکربر اور یہ میری باتھروم کی ہے اس سے میں اپنی سنگ بھی ساف کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں باتھروم میں آ چکی ہوں اور اس کو اچھے سے کلین کروں گی اور ابھی آپ کا ریزلٹ بھی اس کا دکھا دوں گی بغیر پیسوں کی بغیر محنت کے جب آپ کا کام ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر اور اس سے اچھی ٹپ ہو ہی نہیں سکتی تو یہاں پہ میں آپ کو واش کر کے دکھا دیتی ہوں اور اس کی امیزنگ ریزلٹ آپ کو ابھی چیک کروا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کلین اور نیٹ کر لیا ہے پہلے یہ ڈبا جبکہ یہ پرانا تھا یقین کریں چھ سالوں پرانا تھا اور میں اسی طریقے سے ہمیشہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو واش کر لیتی ہوں یہ سائیڈوں سے ٹوٹا ہوا تھا لیکن باقی آپ آل اور دیکھ سکتے ہیں بلکل شائن کر رہے ہیں کہیں سے بھی پی لے اور بدنما داگ نظر نہیں آ رہے ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز 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 ریکویسٹ ہے لائک کیا کریں میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبکرائب کریں نئے ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ